ہیلو ایوریون ویلکم ٹو ٹیکنیکل فکس چینل آج کی ویڈیو میں ہم کسی بھی پرانے پی سی یا لیپ ٹاپ میں وینڈوز 11 کا لائٹ ورجن انسٹال کرنے کا طریقہ سیکھیں گے اگر آپ کے پاس 2 جی بی ریم ہے آپ کا سی پیو بھی بہت زیادہ ڈاؤن ہے تو آپ بہت ایزی لی وینڈوز 11 کو انسٹال کر سکتے ہیں یہ وینڈوز 11 ہم مایکرو سوٹ کی افیشل ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کریں گے تو ظاہر ہے کہ اگر وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں تو یہ اس کا جو افیشل ورجن ہے تو اس طرح سے آپ کسی بھی انسپورٹڈ ہارڈ ویر میں وینڈوز 11 کو افیشلی اب انسٹال کر سکتے ہیں اگر آپ کے کسی بھی پرانے لیپ ٹاپ یا پی سی میں ٹی پی ایم ٹو پانٹ زیرو یا سکیور بوٹ انیبل نہیں ہے تو اب آپ مایکرو سوف کی افیشل ویب سائٹ سے وینڈوز 11 کا لائٹ ورجن ڈاؤنلوڈ کر کے اس سے بہت ایزی لی اپنے کمپیٹر میں اپنے پی سی میں یا لیپ ٹاپ میں انسٹال کر سکتے ہیں تو چلیں دیکھتے ہیں کہ ہم پہلے کس طرح سے وینڈوز 11 کے لائٹ ورجن جو ہے اس کی آئی ایسو فائل ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آپ نے کوئی بھی ایک ویب براؤزر اوپن کرنا ہے ویب براؤزر اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر وینڈوز 11 آئی اوٹی ڈاؤنلوڈ سرچ کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے مائکرو سوفٹ کی اوفیشل ویب سائٹ کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ نے اس بٹن پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر جو ڈاؤنلوڈ کو آپ کے سامنے آجائے گا 4.71 جی بی کی فائل ہے جو آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے میں نے آرڈی وینڈوز 11 کی جو لائٹ ورجن کی آئی ایسو فائل ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر لی ہے تو آپ نے اس سے پہلے وینڈوز 11 کی آئی ایسو فائل کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے کمپیوٹر میں لیپ ٹاپ میں مینیموم 8 جی بی کی جو یو اس بی ڈرائیو ہے وہ انسرٹ کرنی ہے جیسے کہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنے کمپیوٹر میں یو اس بی ڈرائیو لگا دی ہے اب آپ اسے فارمیٹ کر لیں اگر کوئی ڈیٹا اس میں ہے تو آپ نے وہ پہلے نکال لینا ہے وہ اپنے انسٹال کرنا ہے روفرز آپ نے سرچ کرنا ہے روفرز ڈاٹ آئی ای جو اس کی ویب سائٹ ہے وہ اوپن کرنی ہے سکرول ڈاؤن کریں گے تو یہاں پر 1.6 ایم بی کی چھوٹی سی فائل ہوگی جو آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے ڈاؤنلوڈ جب کر لیں گے تو اب آپ نے اسے اپنے لیپ ٹاپ یا پی سی میں اوپن کر لینا ہے انسٹال نہیں کرنا سمپل اوپن کرنا ہے تو یہ آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے اوپن ہو جائے گا آپ نے یس بٹن پر کلک کرنا ہے تو اس کا انٹر فیس آپ کے سامنے اس طرح سے آئے گا یہاں پر اوپر دیکھ سکتے ہیں ڈیوائس میں ہماری جو یو اس بی ڈرائیو ہے پین ڈرائیو ہے وہ نظر آ رہی ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے سیلیکٹ بٹن پر کلک کر کے ونڈوز 11 کی جو ڈاؤنلوڈ کی تھی آئی ایسو فائل وہ آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے جیسے کہ میں یہاں سے اس کی آئی ایسو فائل کو سیلیکٹ کرتا ہوں آئی ایسو فائل سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر جی پی ٹی اور ایم بی آر کا آپشن ہے آپ کی جو ہارڈ ڈرائیو ہے وہ جی پی ٹی ہے یا ایم بی آر یہ چیک کرنے کے لیے آپ نے ڈسک منیجمنٹ میں جانا ہے اور یہاں پر آپ نے ڈسک زیرو پر رائٹ کلک کر کے پراپٹیز میں جانا ہے پراپٹیز میں جانے کے بعد یہاں پر اپنے والیم میں جانا ہے تو یہاں پر آپ کو نظر آ جائے گا کہ آپ کی ڈسک جی پی ٹی ہے یا ایم بی آر میرے پاس جو ڈسک ہے وہ جی پی ٹی ہے اگر آپ کے پاس ایم بی آر ہے تو آپ نے ایم بی آر سلیک کرنا ہے اگر جی پی ٹی ہے تو آپ نے جی پی ٹی کو یہاں سے سلیک کرنا ہے جیسے کہ یہاں پر میں جی پی ٹی کو ہی سلیک کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پر نیچے والیم لیبل ہے لیبل آپ نمبر اس چینج کر سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پر اس کا کوئی بھی ایک نیم ٹائپ کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے کوئی سیٹنگ اور نہیں کرنی جس آپ نے یہاں سے سٹارٹ بٹن پر کلک کرنا ہے تو ونڈوز 11 کی جو بوٹیبل یو اس بی ڈرائیو ہے وہ یہاں پر کریٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی اوکی بٹن پر کلک کریں گے یہاں پر یہ دو آپشن جو ہیں وہ سلیکٹ ہونے چاہیے اس کے بعد یہاں پر آپ نے اوکی بٹن پر کلک کرنا ہے اگین آپ نے یہاں سے اوکی بٹن پر کلک کرنا ہے تو بوٹیبل یو اس بی ڈرائیو جو ہے وہ کریٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی 4 to 5 منٹ تک آپ نے ویٹ کرنا ہے تو آپ کی جو یو اس بی پین ڈرائیو ہے وہ یہاں پر ریڈی ہو جائے گی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میرے پاس جو یو اس بی ڈرائیو تھی وہ بوٹیبل ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے اور یہاں پر وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اب آپ نے یہاں سے کلوز کر دیں یہاں پر چیک کر سکتے ہیں جس پی سی میں جا کر کہ ہماری جو یو اس بھی ریف ہے وہ بوٹے پر ہو چکی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنا لیپٹ اپ یا پی سی جو بھی یوز کر رہے ہیں اس کو آپ نے یہاں پر جا کر ایک منت باہر ری سٹارٹ کرنا ہے اور ری سٹارٹ کرنے کے بعد جو بھی اپشن ہیں گے ایف ٹین یا ایف ٹیل وہ آپ نے پریس کرنا ہے تو اس طرح سے بینڈو اپن ہوگی تو یہاں پر آپ کے سامنے اس کی جو بیسک سیٹنگ ہو آجے گی جیسے کہ آپ نے یہاں سے لینگویج سیلاکھ کرنی ہے کی بورڈ آپ نے یہاں سے سیلاک کرنا ہے لینگویج بگھرا اس کے بعد انسٹال وینڈوز eleون اپچن سیلاک کر کے یہاں سے ایگری کرنا ہے اور �یکسٹ بٹن پر آپ نے کلک کرنا ہے نیکسٹ بٹن پر کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے ایکسٹیپٹ کرنا ہے تو یہاں پر آپ کے سامنے انسٹال کا بٹن ہوگا انسٹال بٹن کلک کریں گے تو انسٹالیشن سٹارٹ ہو جائے گی یہاں پر آپ نے 5-7 منٹ تک ویٹ کرنا ہے تو جو یہ انسٹالیشن ہے یہ بھی آپ کی اتنے ٹائم میں کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد یہاں پر آپ کا جو لیپٹ اپ ہوگا وہ ری سٹارٹ ہوگا ری سٹارٹ ہونے کے بعد یہاں پر یہ پروسیس ہوگا اس میں بھی آپ نے 4-5 منٹ ویٹ کرنا ہے 4-5 انویٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے وینڈوز 11 کی جو بیسک سیٹنگ ہے وہ آ جائے گی آپ نے یہ بیسک سیٹنگ آپ نے کر لینی ہے جیسے کہ اکاؤنٹ ایڈ کر لینا ہے مینویل آپ نے یہاں پر یوزر نیم اور اس کا جو لگ ان پاسفرڈ ہے وہ آپ نے یہاں پر کریئیٹ کر لینا ہے اس کے بعد نیکس بٹن کو کلک کریں گے تو وینڈوز کی جو اپ ڈیٹس ہیں وہ یہاں پر ڈاؤن لوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی وینڈوز یہاں پر اپ ڈیٹس ڈاؤن لوڈ ہونے میں آپ کے 10-15 منٹ کا ٹائم لگ سکتا ہے ویسے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس انٹرنیٹ کی سپیٹ کتنی ہے لیکن پھر بھی اگر ایک فاسٹ انٹرنیٹ ہے تو آپ کے 5-10 منٹ لگ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر جب کمپلیٹ ہوگا تو دوبارہ سے سسٹم ریسٹارٹ ہوگا تو یہاں دیکھ سکتے ہیں وینڈوز 11 اس طرح سے آپ کے سامنے انسٹال ہو کے آجے گی اب ہم یہاں پر وینڈوز 11 کے اب آؤٹ میں جا کر چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وینڈوز 11 آئی او ٹو انٹرپرائز جو ہے جو لیٹس ورجن ہے سوری یہاں پر جو اس کا لائٹ ورجن ہے وہ ہمارے کمپلیٹر میں انسٹال ہو چکا ہے تو اس طرح سے اگر آپ کا لیپ ٹپ یا پی سی وینڈوز 11 کو سپورٹ نہیں کرتا ٹی پی ایم ٹو پانٹ زیرو یا سیکیور بیوٹ انیبل نہیں ہے تو بہت ایزیلی آپ وینڈوز 11 کے اس لائٹ ورجن کو اپنے پرانے سے پرانے اور انسپورٹڈ ہارڈ ویر میں انسٹال کر سکتے ہیں تھینکس فار واشنگ دس ویڈیو